کچھ ہی سمیں پہلے آپ کو تصویریں دکھائی تھی تاوی بریج سے لیکن آپ کو تصویریں وکرم چوک سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پر روڈ کو بلاک کر دیا گیا ہے لگتار یہاں پر سمارٹ میٹرز کو لے کر آہد جازی مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہاں پر ہم کچھ لوگوں سے بات سید کریں گے سبھیر جی کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہنچے ہیں ان سے بھی بات سید کریں گے دیکھیں جمہو کشمیر کے اندر جمہو کشمیر کو ایل جی صاحب نے ایک لبرٹرک طرح بنا دیا ہے پہلے یہاں پر ٹیسٹ کیے گے لوگوں کو گھروں کا گرا کے اس کے لئے ہم روڈوں پر اترے اس کے بعد یہاں پر پرپرٹی ٹیٹیک سمپوز کیا گیا اور آج یہ حالت ہے کہ یہاں پر سمارٹ میٹرنگ کر کے جنا لوگوں کا پائیں پائیں سو روپے کا بھیل آتا تھا یہ ہماری ایک مطبع ہے یہاں پر جس کا ڈیڑھ لاکھ روپے کا بھیل آیا ہے وہ بزرگ بچاری اپنا علاج کرائے کہ ڈیڑھ لاکھ روپے کا بھیل بھرے اور کس کپیسٹی میں بھرے ہم آپ کی بساعت سے کہنا جاتے ہیں ہمیں اپنے حال پہ رہنے تو آپ کو سمارٹ میٹرنگ کر رہی ہے تو یوں پی جا کے کرو آپ کو ہم نے بلایا ہوا نہیں ہے یہاں پر کہ آپ آو گے اور اس طرح سے جزیہ بسول کرو گے جمہو کشمیر کے لوگوں سے اور جمہو کشمیر کے لوگوں یہاں پر آگے اس حالت سے فیلنشلی کرش کرو گے آپ لوگوں کو مار دو گے یہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوگا دیکھیں جی ہم آج بھی روڑوں پہ ہیں کل بھی روڑوں پہ ہیں اور اگر روڑوں پہ نہیں آئیں گے تو یہ بل بار بار کے ہم ویسے بھی روڑوں پہ آنے والے ہیں بیہا میرے کو اچیڈنٹ ہوا تھا میرا آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ آج سمارٹ میٹرز کو لے کر یہاں پر سڑکوں پر نکل آئے تھے پہلے تاوی بریج کے اوپر وہاں پر پروٹیسٹ کیا گیا اس کے بعد وکرم چوک میں بھی یہاں پر کچھ دیر روڑ بند رکھی گئی اور یہاں پر بھی پروٹیسٹ کیا گیا اور کافی تعداد میں یہاں لوگ آج سڑکوں پر اتر آئے ہیں کیونکہ بار بار آل جی انتظامیہ سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر سمارٹ میٹرز انسٹال نہ کیے جائیں کیونکہ لوگ کافی گریب ہیں ٹیکسز بے ٹیکسز یہاں پر لگائے جا رہے ہیں اور عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے اس لیے بار بار لوگوں کو سڑکوں پر اترنا پڑ رہا ہے پری پیڈ سمارٹ میٹرز کی بات کریں اور ساتھی ساتھ ہم بات کریں اس طرح سمارٹ میٹرز لگائے جا رہے ہیں لوگ کافی پریشان ہیں محلائن سڑکوں پر ہیں بزرگ سڑکوں پر ہیں بچے سڑکوں پر ہیں ایک ہی مانگ کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے ہمیں پریشان نہ کیا جائے اور آپ کو تصویریں اس وقت ہم وکرم چوک سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے پہلے سوی بریج پر تو پروٹیسٹ ہونے نہیں دیا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب وکرم چوک میں کس طرح سے یہاں پر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے بڑی تعداد میں عوام یہاں پر سڑکوں پر اتر آئی ہے اور عوام الجی انتظامیہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر اس طرح سے لوگوں کو پریشان نہ کریں تین دن کا وقت دیا جا رہا ہے کہ تین دن کے اندر اندر آپ اپنا فہنسلہ سنائیں کہ آخر آپ سمارٹ میٹرز کو لے کر کیا کچھ فہنسلہ سناتے ہیں کیونکہ ہم تین دن بعد تو پھر سے سڑکوں پر اتر آئیں گے آل جی منوچ جنہ گو بیک کے یہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہیں اور مرکزی سرکار کے خلاف بھی یہاں پر جم کر نعرے بازی کی جا رہی ہے ہم نہیں جانتے وہ صرف آشا کر سکتا ہے اور اس سے کچھ نہیں آتا آنے والے الیکشنوں میں پتا چلے گا جوتے مار کر باہر نکالیں گے ہم لوگ جنتر منتر بناوں گا میں یہی پہ جہاں پہ یہ بولیں گے جہاں ہمیں جگہ دیں گے جنتر منتر بناوں گا صاف طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تین دن کے بعد ہم جمہوں میں جنتر منتر بنائیں گے یہاں پر پروٹیسٹ کریں گے تمام طرح تصویر ہے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ آج ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے عوام پر ظلم نہ ڈھائیے اس طرح سے عوام کو پریشان نہ کیجئے چاروں طرف کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جمہوں کشمی پولیس کے اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں جمہوں کشمی پولیس کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پر لائنڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ خراب نہ ہو چاروں طرف لوگوں میں ایک گموہ گسے کی لاہر دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ دیر کے لیے یہاں پر سڑکو بند کیا گیا اور ایک ہی مانگ کی جاری ہے کہ آپ لوگوں کو پریشان نہ کریں اور سمارٹ میٹر لگانے کا جو فینسلہ آپ نے کیا ہے اس سمارٹ میٹر کے فینسلے کو آپ کو واپس لینی چاہیے آپ کو واپس لینی چاہیے آپ کو واپس لینی چاہیے